اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنا خیال لکھ رہے ہوں گے ہماری آج کی ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ہمارے بہت سے سبسکرائبرز کا کہنا ہے کہ عدب کی اصناف پر تفصیلی ویڈیو بنائی جائے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے نوول نائٹنگ سیریز کی ویڈیوز آتی رہیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیگر سبسکرائبرز کی ریکویسٹڈ ویڈیوز بھی آپ کے لیے لاتے رہیں گے تو یہ ویڈیو انہی میں سے ایک ہے آئیے تو بات کر لیتے ہیں اصناف کی سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ سنف کیا ہے جب کسی بھی عدب، آرٹ اور موسیقی کے کام کو اس کے موضوع خاص انداز یا درس کی بنیاد پر تقسیم یا کیٹیگرائز کیا جاتا ہے تو اسے سنف اور انگلیزی میں یونرہ کہتے ہیں اگر آپ ایک رائٹر ہیں تو آپ کو عدب کی اصناف کے بارے میں معلوم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ عدب کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کولم کیا ہوتا ہے اور ایک مضمون کیسے لکھتے ہیں کولم اور مضمون میں بنیادی طور پر کیا فرق ہے افسانے اور نوبل میں کیا فرق ہے کانٹینٹ رائٹنگ اور کاپی رائٹنگ کسے کہتے ہیں آپ افسانے کہانیاں لکھیں یا کسی بزنس کی مارکٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے لیے کانٹینٹ یا کاپی لکھنے سے پہلے آپ کو ان اصناف کی بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے میں کوشش کروں گی کہ ہم اس ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ اصناف اور بات کر سکیں لیکن اگر کچھ رہ دیں تو انشاءاللہ انہیں ہم پارٹ ٹو میں ڈسکس کر لیں گے تو شروع کرتے ہیں بنیادی تقسیم سے عدب کو ہم دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں فکشن اور نون فکشن جب ہم فکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں افسانہ، کہانی، نوورٹ، نوول، مایکرو فکشن، فلیش فکشن، ڈراما، فلم وغیرہ اور جب نون فکشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک تمرین فہرست ہے جس میں آ جاتے ہیں کونم، مسمون، بلاغ، سفرنامہ، آب بیٹی، سوانے، شخصی خاکہ، فیچر، مراسلہ وغیرہ تو شروع کرتے ہیں افسانے سے افسانہ ایک ایسی تخلیقی کہانی جو مصنف کے تخیل سے جنم لیتی ہے افسانے میں کردار، موضوع، پلوٹ اور مقالمہ ہوتا ہے جسے افسانے کے اجزائے تنقیبی کہا جاتا ہے کہانی حقیقی کرداروں سے متاثر ہو سکتی ہے لیکن مکمل طور پر حقیقت نہیں ہوتی افسانہ نوویل کی طرح تویر نہیں ہوتا بلکہ عمومن اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اس ایک نشست میں مکمل پڑھا جا سکے افسانہ نگاری میں آجکر میرے پسندیدہ مصنف منشایات ہیں اگر آپ بھی افسانہ نگاری کے رموز سیکھنا چاہتے ہیں اور ان میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو منشایات، منچو، احمد ندیم کاسمی، بانو کلسیہ، اشفاق احمد، اسمت شختائی اور دیگر احباب کے افسانے ضرور پڑھیں نوویل جیسے کہ میں نے کہا کہ افسانے کی کہانی مختصر ہوتی ہے جبکہ نوویل کی بات کی جائے تو نوویل دووین نسلیت حصے کو کہتے ہیں نوویل میں آپ کے پاس لکھنے کی اس فضل بنجائش ہے کہ آپ اس میں بیعق وقت کئی کرداروں کی کہانیاں ساتھ لے کر جل سکتے ہیں یعنی نوویل میں آپ ملٹی پلوٹس پر کام کر سکتے ہیں نوویل میں جس چیز کا سب سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے وہ ہے اس کا ربط اکثر مستنیفین نوویل کو ترویل کرنے کے چکر میں اتنا پھیلاں دیتے ہیں کہ پھر کہانی ان کی گریفت سے نکل جاتی ہے اور ان سے سمیٹی نہیں جاتی تو جب آپ نوویل لکھنے کا آغاز کریں تو ملٹیپل پلوٹس کے بجائے ایک ہی پلوٹ پر کام کریں تاکہ کہانی پر آپ کی مکمل گریفت رہے بہت سے لوگ شاید یہ سوچیں کہ یہ ملٹیپل پلوٹ کیا بلا ہے تو ان کے لئے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کہانی لکھنا شروع کی جو ایک کپل گی تھی جس میں دو خاندان انوالفٹ ایک لڑکے کا ایک لڑکی کا آپ کو لگا کہانی کو انٹرسٹنگ بنانے کے لئے کچھ مزید کردار اور ان کی کہانی بھی ہونی چاہیے تو آپ جب نئے کردار شامل کریں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ ایک اور پلوٹ آپ کی کہانی کا حصہ بن گیا اس طرح جیسے جیسے آپ نئے کردار ان کی بیک اسٹوری اور آگے کی کہانی شامل کرتے جائیں گے آپ کی کہانی کے پلوٹس میں اضافہ ہو جائے گا اب ایسا نہیں ہوگا نا کہ آپ نئے کردار چند قصتوں کے لئے نہ ہر اچانک آپ انہیں غائب کر دیں جب کہانی میں ہم کچھ نوٹس کھولتے ہیں تو انہیں ٹائی بھی کرنا ہوتا ہے یعنی جب نئے کردار آتے ہیں تو ان کی کہانی بھی لکھی جائے گی اور اس کہانی کا فتام بھی اسے ہی ہم پلوٹ کہتے ہیں امید ہے اب آپ ملٹیپل پلوٹس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہانی اب بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ کہانی اور افسانہ ایک ہی چیز ہے نہیں افسانہ ایک مکمل مختلف سنف ہے جس میں مقالمہ ہوتا ہے منظر نگاری ہوتی ہے کردار نگاری ہوتی ہے جبکہ کہانی سادہ سے بیانیے میں کسی قصے کو سنانے کا نام ہے اس میں منظر نگاری مقالمے وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ کہانی ہمیشہ بیانیاں اسلوب میں لکھی جاتی ہے اب اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ بیانیاں اسلوب کیسے کہتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم کہانی کیسے لکھیں پر تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تو اس لرم آپ کو سمجھائیں گے کہ بیانیاں اسلوب کیا ہوتا ہے نوولیٹ نوول سے مختلف نہیں ہے بلکہ نوول ایک تبویل اور بڑے کینویس پر پھیڑی ہوئی کہانی ہے جبکہ نوولیٹ نوول سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے بس ان دوروں میں یہی فرق ہے نوولیٹ میں بھی ہم ملٹی پلوٹس پر کام کر سکتے ہیں ملٹی کریکٹرس پر کام کر سکتے ہیں ان میں نوولیٹ اور نوول میں زیادہ بنیادی فرق نہیں ہے صرف اٹھ فاس کی تعداد کا فرق ہوتا ہے اب آجتے ہیں نون فکشن کی طرف جس میں بات کرنے دیں کولم کی بہت سے لوگ کولم اور مصمون کو لے کر کنفیوجن کے شکار رہتے ہیں اور اخبار میں لکھنے والی ہر تحریر کو کولم سمجھ رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کولم کہتے ہیں کرنٹ افیر پر مبدی وہ تحریر جس میں مصنف کسی بھی حالیہ پیش آئے واقعے پر اپنا تجزیہ بیش کرتا ہے اسے آسان لبزوں میں یوں سمجھتے ہیں کہ کولم کی ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اب اس خبر پر کولم نہیں لکھنا کوئی بھی خبر جب تک موضوع گفتگو ہے اس پر کولم لکھا جا سکتا ہے جب خبر پرانی ہو گئی تو اس پر لکھی ہوئی تحریر یا تجزیہ اب کولم نہیں کہلائے گا ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ آج ہی خبر آئی کہ بیٹے نے اپنے باپ کی گھر پر قبضہ کر کے اسے گھر سے نکال دیا آپ اس خبر پر اپنی رائے لکھتے ہیں یہ کولم ہے اب جب تک اس خبر پر گفتگو ہوتی رہے گی اس پر لکھی جانے والی تحریر کولم کہلائے گی جبکہ اگر آپ والدین کی غقوق پر تحریر لکھیں گے تو وہ مضمول ہوگا ایک اور مثال سے سمجھ رہتے ہیں جیسے حال ہی میں ڈراما رائٹر خلیل و رحمان کمر کے حوالے سے خبر سامنے آئی چونکہ وہ خبر اب تک موضوع گفتگو ہے اور اس میں روز کوئی نہ کوئی نیا انکشاف سامنے آ رہا ہے تو اس موضوع پر لکھے جانے والی تحریر کولم کہلائے گی لیکن